اسلام علیکم میرے نام اسامہ ہے اور آج میں پاکستان آٹوموبیل ڈیویلپنٹ پالیسی 2016 سے 2021 کے بارے میں ڈسکس کروں گا کہ اس پالیسی کو بنانے کی کیا ضرورت آئی اور اس کا کیا امپیٹ پڑا ہماری ایکانومی پر پاکستان کی آٹوموبیل ڈسٹری کو اگر ہم باقی کانٹریز سے مقابلہ کریں تو ہماری انڈسٹری ابھی بھی بہت پیچھے ہے مثال دیتا ہوں کہ صدوکی کی گاڑیاں مہران بولان جو تیس سال پہلے باقی کارڈز میں ڈسکورٹمی ہو چکی ہیں وہ ابھی بھی ہاں بددی ہیں اور لوگ اس کو خیدے پر مجبور ہیں پاکستان میں تین بڑی کپنیوں نے اپنی منوپلی بنائی ہوئی تھی اس میں ٹویٹا ہانڈا اور صدوکی شامل ہیں یہ کپنیاں کافی سالوں سے ہمیں لوگ آلٹی کی کارڈ پروائیڈ کر رہی تھی جو باقی ملگوں میں کب سے ڈسکورٹمی ہو چکی ہیں ہم نے یہ بات نوٹس کی ہوگی کہ پہلے دو سے تین سالوں میں بہت ساری کپنیاں پاکستان میں آئی ہیں جن میں کھیا چنگان جیک اور ہنے ہنڈائی شامل ہیں مگر اب ہم اس سوال پہ آتے ہیں کہ آخر ایسا کیا ہوا جس سے بہت ساری نئی گاڑیاں ہماری مارکٹ میں آگئی ہیں اور یہ کپنیاں پہلے کیوں نہیں آئی اس کی وجہ یہ ہے کہ دو سال سولہ میں پاکستان گورنمنٹ نے ایک نئی آٹوموبیل ڈیویلپنٹ پالیسی مطارف کروائی جس میں نئی کپنیوں کو آنے کا موقع ملا پہلے یہ ہوتا تھا کہ کسٹم ڈیوٹیز بہت زیادہ ہوا کرتی تھیں اور یہاں پہ گورنمنٹ کی سپورٹ نہیں تھی اس کی وجہ سے یہ نئیو اینٹرنز یہاں پلانٹ لگانے میں ان کو بہت مشکلات ہوا دو سال سولہ میں جب ایک پالیسی مطارف کروائی گئی تو کافی کپنیوں نے اپنے اپنے وائکنگ شروع کی کہ آپ پاکستانی مارکٹ میں کس طرح انٹرن ہو جائیں کیونکہ یہاں پہ ڈیمینڈ اور سپلائی کا گیپ بہت زیادہ ہے سپورٹ کی اگر آپ نے نئی گاڑی خریدنی ہے تو آپ کو کپنی سے بوکنگ کروا کے چھ مہینے تین مہینے کا بیٹ کرنا پڑتا ہے اور اگر تو آپ کو اس وقت فوری گاڑی چاہیے تو آپ کو آن ملی دینا پڑتا ہے جسے عام زبان میں بلیک منی کہتے ہیں کہ آپ ایکسٹرہ پی کرو اور گاڑی ہاتھل کرلو کسی بھی ڈیلرشپ سے یہ باقی کرتے میں انیگل ہے کیونکہ پاکستان میں ہر کوئی اتنا بیٹ نہیں کر سکتا کہ وہ تین مہینے چھ مہینے اپنے گاڑی کا زار کرے تو لوگ مجبوراً آن ملی دے کے گاڑی ریویا کرتے تھے گورنمنٹ کی کوشش تھی کہ یہ ڈیمارڈ اور سپلائی کا گیپ کم کیا جائے تو اسی لیے یہ پالسی مطارف کروائی گئی ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ پاکستان میں جتنی بھی گاڑیاں بنتی ہیں ان میں بیسک فیچرز ہی نہیں ہیں اور بیسک سیفٹی فیچرز کی اگر بات کی جائے تو ای بی ایس ایڈ پیک سیڈ بیلٹ یہ تو بہت ایسی بیسک چیزیں ہیں جس کی بغیر گاڑی روڈ پہ آ ہی نہیں سکتی لیکن افسوس کے ساتھ پاکستان کی جیسی کپنی جس کی گاڑی بولان میں ابھی تک سیڈ بیلٹ نہیں آئی تھی اور یہ بھی دو سال پہلے سٹرکٹ ایکشن لیا گیا تو تب بھی آئی ہے اور اگر بات کریں اور ایڈیشنل پیچرز پہ جس میں گاڑی کا کمفرٹ روڈ گریو بغیرہ اور انٹیریر اشامل ہے تو پاکستانی گاڑیوں میں بہت زیادہ لو کالٹی کے مٹیرل لگائے جاتے تھے اور جو پرائز تھی وہ کافی زیادہ تھی تو اسی وجہ سے کنزیمر بہت پریشان تھا کیونکہ اتنے پیچھے خرش کرنے کے بعد بھی اگر آپ کچھ ہی کالٹی نہ ملے تو آپ کو تو افسوس ہی ہوگا پھر ہم بات کریں کہ پاکستانی آٹومبیڈ ڈسٹری کا آگے فیوچر کیا ہے تو یہ فیوچر بہت بہترین ہوگا کیونکہ نئی کپنی اس طرح پاکستان میں آ رہی ہیں اس طرح جو منوپلی تھی وہ ٹوٹ جائیے اور ہمیں لو وجڈ کے اندر اچھی فیچرز والی گاڑیاں ملیں گی سب کا کریڈٹ ہماری گورنمنٹ پہ جاتا ہے کہ اس نے رائے ٹیم پہ پولیسی کو اپ ڈیٹ کیا اور اس کا فائدہ یہ اب ہوا ہو رہا ہے کہ نیو ورائٹی کے ساتھ ساتھ جوب مارکٹ میں بھی کافی اضافہ ہوا ہے پہلے تین سے چار کپنیاں پاکستان میں اپ ڈیٹ کر رہی تھیں اب بارہ سے پندرہ کپنیاں اس وقت پاکستان میں اپ ڈیٹ کر رہی ہیں اور کافی کپنیز کے پاس دو ہزار تین ہزار کی بارپ فوز ہے اور ہمارا جو ڈیٹی پی ہے وہ ون پوائنٹ ون پرسنٹ اکریس ہوا ہے آٹوپو بیل انڈسٹری کے طرف سے آئی ہوپ کہ آپ نے یہ ویڈیو کو پسند کیا ہوگا تھنکس پور ووچنگ